اسلام علیکم قلبہ آج ہم ٹینتھ کلاس اکتو بی سے مضمون سے ریلیٹڈ پڑھیں گے اس سے پہلے ہم دو مزمین جو ہیں وہ سیکھ چکے ہیں اور آج ہم تیسرا مزمین شروع کرنے لگے مضمون آپ کو پتا ہے کہ اندو بی کا امپورٹنٹ پویسٹن ہے اور پندرہ نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے اور آپ نے یہ پندرہ نمبر حاصل کرنے کے لیے وہ تمام زوری چیزیں وہ تمام پیٹن کے اہم مقات سیکھنے ہیں جن کی بناتر آپ کو یہ کوئی حق بن لکھ جائے بہت سارے طور پر آپ کو میں نے دیکھا ہے وہ مختلف کی طابق سے بڑا چھکٹا لگا لیتے لیکن اس کے بعد اندو نے پوری نمبر نہیں لیتے اس کی مجھا یہ ہوتی ہے کہ وہ اس ایک سپیسیفک پیٹنٹ کے تھوڑ نہیں لیتے جس کے کارڈے میں نے لکھنا چلی تو میں یہاں پڑ پہ آپ کو وہ پیٹنٹ سمجھاتا ہوں اور پھر وہ اہم تریب باتیں جن کا آپ نے دھیان رکھتے ہوئے اپنا جواب کو کمبل کرنا ہے ان پر ڈسکرشن کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے سوال نمبر لکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے سوال نمبر لکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے سوال کا پر یہ مارک پاسی لیٹ ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے مارکر سے وہ ٹاپک جلکھنا ہے جس ٹاپک پہ آپ بزمون لکھنے جا رہے ہیں آج کا مارا ٹاپک ہے میرے دوست یہ بلکل آسان ہے اہم ٹاپک ہے یہاں میں آپ کے لئے رڈی کے دینی آنسلیتے شروع کر دینے کہ دنیا میں اچھے دوست بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں اور بڑے دوست آپ کو جگہ جگہ گلی گلی کوڑیوں مل جاتے ہیں لیکن اچھے دوست جنہیں وہ کرضام ہوتے ہیں اور وہ انسان کو کہیں کہیں ملتے ہیں اور پھر شخصانی فرماتے ہیں کہ دوسرے دوست کی طرح میرے بھی بہت سارے دوست تھے لیکن دوستوں میں وہ ہی ہمارے لئے مفید ہوتے ہیں جو ہمارے قردہ آپ کو اچھے بنانے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو شیخ ساتھی رحمت اللہ علیہ وسلم وہ بہت بڑے فارسی کے عدیب ہیں دنیا کیوں نے سیاحت کی ہے بڑے سیاہ ہیں انہوں نے دنیا کو گوما کر رہا ہے دنیا کے طرح کے لوگوں نے لوگوں کو دیکھا ہے تو انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھ کر اسیس کر کے اس کا جائزہ دیکھنا میں یہ بتایا ہے کہ دوست ہی پوری دنیا میں تینی کس میں پہنے قسم کے جو دوست ہوتے ہیں انہوں نے وہ جو ہے زبانی دوست کہتے ہیں اور دوسری قسم کے جو دوست ہوتے ہیں انہیں شیخ ساتھ رحمت اللہ علیہ نانی دوست کہتے ہیں اور تیسری قسم کے جو دوست ہیں انہیں شیخ ساتھ رحمت اللہ علیہ جانی دوستوں سے تشبیح دیتے ہیں اب ہم ایک کر دی رہتے ہیں زبانی دوست کو دوست ہوتا ہے جو صرف زبان کی عدد تک تو آپ کو لگی لیپی باتوں سے ملتا ہے لیکن دقیقت میں وہ آپ کا کوئی فائدہ یا نفہ نہیں چاہتا یعنی جب کبھی آپ اس کو ملیں گے تو اس کی زمان بہت بیٹی ہوگی لیکن جب اس سے کوئی کام پڑے گا تو بہانے سے آپ کو اٹھال دے گا اس کو آپ اس سے کوئی چیز پیسے مانتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے یار میرا جیس چاہتا ہے میرے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں میں سب آپ کو دے دیتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری بیو بیمار ہے بچوں کا یہ مسئلہ ہے اور وہ آپ کو اتنے مسائل بتا رہتا ہے کہ آپ کو اپنی بچ بری بچ جاتی ہے اس پر قرصانہ شروع ہو جاتا ہے شخصانی فرماتے ہیں ان کو زبانیت تک مہدود رکھنا چاہتا ہے دوسرے نانی دوست نان فارسی میں روڈی کو گیتے ہیں یہ وہ دوست اپنے جو اکثر کھانے کے بات پہنے ہی سے آلے ہوتے ہیں انہیں سپارچک کوئی گز نہیں کہ آپ طرف ہے مقصان ہے اچھا ہے یہ ہوگا ہے کبھی کھلاتے ہیں شخصانی فرماتے ہیں ان کو آپ نے یہاں تک دسترخواہ تک مہدود رکھنا ہے تیسرا جانی دوست یہ وہ دوست ہے کہ جس کو اپنے نفع کی کوئی ضرورت نہیں وہ ہمیشہ آپ کے فائلی کی قبیل کرتا ہے اور یہ اوسس کرتا ہے کہ کسی رہنی سے طرح آپ کو فائدہ پہنچا سکے یہ اپنی جان کو بھی فطر ملکاتا ہے شخصانی کے دنیے سامسے کے اپنی دوست ہے دنیا میں کامی ہے کسی کو بھی اثر آتا ہے اگر یہ دوست دل جائے آپ انہیں جان دے دینا خلیر سے اپنی جانے نہ دینا اس طرح یہ آسان لحسنیں آپ یاد کریں گے پھر دوستی سمدر کا اچھے احلاق سے بہت سمدر کر دکانے گا جو احادیث جو اچھے واقعات آپ کی کتاب شرح سروایہ میں دیئے گئے ہیں ان کو اچھ طرح آپ نے یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے بعد آپ نے جس طرح میں نے پیشلے وزمین میں سمجھایا تھا کہ آپ نے پیرا گلاف کنا کے لکھ رہا ہے کم از کم تین صحاب یہ برکل نیمام ہے ورنہ آپ 5 to 6 to 7 لکھ سکتے ہیں اور بہت اچھے کرتے لکھی دمید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مقسم میں کامیاب کریں گے آج کا سبت مکمل ہوا اللہ حافظ